اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو لے کے آئیں ہوں ڈسٹرکٹ اوبا ٹیکسنگ پیر محال کے نمائی گاؤں یہ تین سو بتیس جاکھڑا کے قریب یہ والا رقبہ ہے جو کہ فور سیل ہے سارے کے سارے رقبے میں کنوں کا جو باغ ہے یہ لگا ہوا ہے یہ پورا ایک مربع رقبہ ہے جو کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پچیس اکڑ یہ رقبہ ہے فور سیل کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو پسند ہے تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں جو خواہش مند حضرات ہیں وہ سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ والا رقبہ بہت ہی مناسب قیمت میں لے کے دیں گے تو یہاں پہ سارے کے سارے رقبے میں کنوں کا باغ جو ہے یہ لگایا گیا ہے اور اچھی خاصی اس رقبے کی انکم ہے اگر آپ عوست کے حساب سے دیکھتے ہیں تو باغ کے ساتھ ساتھ فیلحال یہاں پہ جانوروں کا جو چارہ ہے یہ لگایا گیا ہے اور یہ والا جو رقبہ ہے یہاں پہ نہر کا پانی جو ہے اس رقبے کو وہ تیس منٹ فی اکڑ کو نہر کا پانی ہے اور اگر گندم کی عوست کی بات کرتے ہیں تو گندم کی عوست تقریباً پجتر مانفی اکڑ کی عوست ہے گندم کی تو یہ والا رقبہ ہے جی سارے کے سارے رقبے میں کنوں کا جو باغ ہے وہ لگا ہوا ہے اور پورے کا پورا سالم مربع جو ہے یہ آپ کے لیے میں فور سیل کے لیے لے کے آیا ہوں تو یہ ہے جی رقبہ آپ اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ خواہش مند ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں یہاں پہ زمین کا پانی جو ہے وہ نہ تو میٹھا ہے اور نہ ہی کڑوا ہے یہ گندم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم جو ہے یہ اس رقبے میں نہیں ہے یہ رقبہ جو ہے یہ والا رقبہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے والا جو رقبہ ہے اس میں گندم جو ہے یہ لگائی گئی ہے یہاں پہ یہ سارے کا سارا جو باغ ہے کنوں کا یہ لگایا گیا ہے اس کی جو سلانہ فی اکڑ کی انکم ہے وہ آپ اگر ایک اکڑ کا اکیلا کنوں ہی سیل کر دیتے ہیں تو وہ تقریباً ڈیل لاکھ فی اکڑ کا جو کنوں ہے وہ سیل ہوتا ہے تو پچیس اکڑ ہیں تو پچیس اکڑ کا مطلب ہے کہ پچیس اکڑ کا جو باغ ہے وہ تقریباً سیل ہو جاتا ہے تقریباً سنتیس لاکھ میں تو یہ اگر آپ اس کی انکم کے حساب سے دیکھتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ والے رکبے جو ہیں یہ ماشاءاللہ بہتی اچھے اور اچھی انکم جو ہے وہ یہاں سے جنیٹ ہوتی ہے یہ پورے کا پورا سالم جو مربع ہے یہ میں آپ کو فور سیل کے لیے دکھا رہا ہوں سنتیس لاکھ کا تقریباً کم سے کم یہ ریٹ ہے سنتیس لاکھ کا یہاں پہ صرف باغ سیل ہوتا ہے جو سلانہ ہر سال آپ سنتیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس باغ سے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس باغ کے علاوہ جو آپ جانوروں کا چارہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ چارہ لگایا گیا ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارہ جو ہے یہ بھی اچھی خاصی جو ارننگ ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے تو یہ والا اس کا رستہ ہے جو کہ مین روڈ سے آتا ہے یہ سرکاری رستہ نہیں ہے یہ جو رستہ ہے یہ مالکان نے خود مطلب اپنی ملکیتی جو زمین ہے اس میں سے یہ رستہ چھوڑا ہوا ہے اکٹھے کا اکٹھا رکبہ ہے یہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر رکبے کی ہر مکان کی ہر پلوٹ کی ہر پروپرٹی کی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو یہ ہے جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ یہ پچیس اکڑ سالم مربع جو ہے یہ فور سیل کے لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس رکبے کو نہر کا پانی ہے اور کمپیوٹرائز اس کی فرد ہے کمپیوٹرائز انتقال ہے ایک ہی مالک کے یہ نام پہ رکبہ ہے ایک ہی مالک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرے گا تو یہاں پہ اگر آپ انکم کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ والے جو رکبے ہیں یہاں پہ اچھی خاصی جو ارننگ ہے وہ یہاں سے آپ جنرنیٹ کر سکتے ہیں تو یہ والا ہے جی پچیس اکڑ رکبہ جو کہ فور سیل ہے فور سیل کے لیے میں آپ کو یہ والا رکبہ دکھا رہا ہوں اگر آپ خریدنے کے خواہش مند ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبروں پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے ذریعی رکبہ جات ہیں جو کہ فور سیل کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم جو بھی رکبہ دیکھتے ہیں جو بھی مکان دیکھتے ہیں جو بھی پلوٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ویڈیو بنا کے آپ سب بہن بائیوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے بٹھائے ہمارے ساتھ وزٹ کر لیں اس سے جو ہمیں نقصانات ہوتے ہیں وہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی غافی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو مقامی جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ اگزیکٹ لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور ڈریکٹ مالکان سے مل کے اور بعض دفعہ تو ڈیل کروا جاتے ہیں بعض دفعہ ہم آپ کو جو ویڈیو دکھاتے ہیں وہ بالکل اصل میں ریل ویڈیو ہوتی ہے جب آپ وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے یہ رکبہ دیکھ لیں ہم آپ کو اسی رکبے پہ لے کے آئیں گے اور یہی والا رکبہ جو ہا ہے وہ آپ کو دلائیں گے اگر آپ کے مقدر میں ہوا تو تو یہ ہے جی رکبہ ہم فور سیل کے لیے آپ کو دکھا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلانہ جو اس باگ کی ارننگ ہے وہ تقریباً ڈیلھ لاکھ فی اکڑ کی ارننگ ہے اگر پچیس اکڑ کا حساب لگاتے ہیں تو ساڑھے سنتیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ سلانہ اس کی ارننگ آپ جنیٹ کر سکتے ہیں تو یہ اچھا رکبہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کنوں کے باگ کے ساتھ ساتھ فی الحال یہاں پہ چارہ بھی لگایا گیا ہے آپ گندم بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آستن اگر ہم سلانہ انکم دیکھتے ہیں تو تقریباً پچاس لاکھ سے زیادہ کی ارننگ جو ہے وہ آپ اس مربع سے خود حاصل کر سکتے ہیں اگر ٹھیکا جات کی بات کرتے ہیں تو یہ والے جو رکبے ہیں ان کے ٹھیکے جات جو ہیں وہ تقریباً وہ بھی ڈیلھ لاکھ فی اکڑ کا جو ٹھیکا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ خود کریں تو ماشاءاللہ اس میں سے اچھی ارننگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو فی الحال اس رکبے کو یہی والا جو رستہ ہے یہ لگتا ہے یہ رستہ جو ہے یہ سرکاری طور پر نہیں دیا گیا یہ مالکان کی اپنی ذاتی جو ملکیت کا رکبہ ہے اس میں سے رستہ جو ہے وہ اس رکبے کو دیا گیا ہے تو یہ والا ہے جی رکبہ ہم انشاءاللہ آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے رکبے ہیں جو ہمارے پاس فور سیل کے لیے ہوتے ہیں ہم ڈسٹرکٹوبا ٹیکسنگ پیر محل میں ہمارا ریل سٹیٹ کا جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں تو جو بھی آپ جائداد کی خرید و فروخت کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی سے اچھی جو جائداد ہے وہ آپ کو لے کے دیں گے اور آپ کی اچھی جگہ پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ پروپٹی ایڈوائز کا کام کرتے ہیں جو آپ کو اچھی ایڈوائز ہے وہ ہم دیں گے انشاءاللہ آپ اگر ہمارے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے آپ کو موقع میں ملیں گے تو یہ ہے جی فیلحال میں آپ کو جو حال موقع پہ دکھا رہا ہوں یہ اس وقت ایک مربع ہے سالم مربع جو کہ فورسیل کے لیے میں نے آپ کو دکھایا ہے تو اگر آپ انویسٹمنٹ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ جو رکبہ ہے سالم مربع وہ بہت ہی کم سیل ہوتے ہیں بڑا جو ہے رکبہ تقریباً ایک مربع جو ہے وہ اس ایریا میں ملنا مشکل ہے تو فیلحال ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ فورسیل کے لیے ہے اگر آپ بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا جو رکبہ ہے یہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ارننگ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ارننگ کے حساب سے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جو ہے یہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ خرید کے سیل بھی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو یہ اچھی جو پروفٹ ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے تو یہ میں نے جو آپ کو دکھایا ہے پورے کا پورا ایک مربع زمین کا تو یہاں پہ جس ایریا میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ پورا سالم مربع جو ہے یہ بہت کم ہیں لوگ جو سیل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اچھی ارننگ ہوتی ہے اچھا پروفٹ جنرنیٹ کرتے ہیں تو اکثریت میں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ سیل نہیں کرتے تو یہ ہے جی آپ کے لئے گولڈن چانس ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ یہ مناسب جگہ ہے مناسب قیمت پہ آپ کو ملے گا اور مناسب جگہ ہے کمپیوٹرائز اس کا انتقال ہے کمپیوٹرائز اس کی فرد ہے نہر کا پانی اس کو موجود ہے رکبے کو اور بہت ہی اچھی لوکیشن پہ ہے جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے یہ ہے جی ٹوٹر رکبہ آپ سب بہن بھائیوں کی دعاوں کے ساتھ ابھی میں اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی